خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے وراغمل مہشوری کی اس رپورٹ سے لیاری عوامی محاذ کی جانب سے آج چاکی وارا لیاری میں عبدالخالق زدران کی زیر سدارت لیاری کے ایشیوز پر صحافی برادری کے ساتھ ایک نشست رکھی گئی اے بی راٹور نے نشست کے حوالے سے بریفنگ دی نشست میں لیاری سے تعلق رکھنے والے پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے صحافیوں کے ساتھ لیاری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیا کیا جائے جس پر صحافی حضرات نے تجویز پیش کی کہ لیاری میں بجلی کی ظالمانہ سولہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک انتظامیہ کے کنزیومر کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ میں وکلا کا پینل بنا کر پیٹیشن داخل کرنے کے لیے لیاری کے سیاسی سماجی تنظیموں پر مشتمل جد و جہود کمیٹی بنائی جائے نشست میں کراچی پریس کلب کے صدر سید سربازی عوامی آواز کے ڈاکٹر جببار خٹک اکرم بلوچ کیپیٹل نیوز امجد بلیدی اب تک نیوز شفی بلوچ ڈان نیوز عابد بروہی ویراغمل آدھار نیوز عارف بلوچ آزادی نیوز کوئٹا غلام نبی چانڈیو شاہد میمن پاک سندھ ٹوئنٹی فور نیوز اور لیاری عوامی محاص کے دیگر اینما اور صحافیوں نے شرکت کی ریپورٹ ویراغمل محشوری آدھار نیوز کراچی مزید خبر